وہ چند خجوروں کے لئے عدالتوں میں کھڑی اور شوہر کہاں ہیں شوہر کہتا ہے میں گھر بیٹھوں تو جا تم اپنی بیویوں کو عدالتوں میں بھیج دیتے ہو اس طرح بھیج دیو کہ مولا علی جیسے غیرت مند شوہر گھر میں تھا پھر بیوی زہرہ دربار میں کیسے جلی گئے آیت پڑھتا ہوں محمد جیسے غیرت مند کے ہوتے ہوئے زہرہ میدان مباحلہ میں کیوں گئے لوگ کہتے ہیں خجوریں مانگنے گئی تھی مسرک سے لے کے مغرب تک قائنات کے ہر اس بندے سے مل جو شیعہ ہوا ہے اس سے پوچھ تجھے کس بات نے شیعہ کیا وہ کہے گا زہرہ کے حق مانگنے میں پتہ چلا خجوریں مانگنے نہیں گئی تھی تجھے علی و علی اللہ پڑھانے کے لئے گئی زیادہ طویل مسائب نہیں کبلو کعبہ تشریف فرمائے ان کی نالہین سے دعا حاصل کرنے کے لئے خیرات لینے کے لئے بادشاہ سے دو فکریں پڑھ کے بلکل اجازت لے رہا ہوں علی پور چٹھے کے علاقے کا ایک بندہ اس نے علی و علی اللہ پڑھا اس سے دنیا نے پوچھا کہ تو شیعہ کیوں ہوا اس نے کہا غریب اور مزدور آدمی تھا میں پھیری لگاتا تھا مٹھائی بینچتا تھا تاثلے چلا گلیوں میں پھیری جتھے راش بیکھنا ہوتے کھلو وہ کہتے ہیں مجلس کا راش دیکھ کے میں باہر کھڑا ہو گیا جب تقدیر بدلنے لگے جب بندہ ہور کی فوج میں آنے لگے کہتے ہیں سامنے کھڑے ہوئے بچے نے مٹھائی مانگی میں نے اسے دو روپے کی مٹھائی دی بچہ جیبوں میں ڈھونڈنے لگا کہ پیسے کہاں ہیں کہتے ہیں اتنی دیر میں میری آواز سپیکر کی طرف گئی زاکر نے پڑھا زہرہ خالی واپس آگا بڑی جلدی میں فکرہ جوڑ محمد کی بیٹی خالی واپس آگی کہتے ہیں مجھے تان بطن میں آگ لگ گئی کہ زاکر جھوٹ بولتا ہے وہ رسول کا شہابی وہ رسول کی بیٹی کیسے خالی آسکتی کہتے ہیں میں نے مٹھائی اٹھائی اور گھر چل پڑھا پورا رستہ میں جو میرے دیل میں آیا کہتا گیا کہ کتنے جھوٹے ہیں کہتے ہیں گھر میں میں نے قدم رکھا سامنے روٹی ہے اسے روٹی اٹھا گئے کہتے ہیں میں نے پہلا لکمہ موں میں رکھنے لگو پتہ نہیں میرے دیل میں کیا خیال آیا کہیں گئی نہ ہو اللہ مانیے مجلس دی محنت قبول جناب زہرہ کے مسائب میں جو تم ہائے کرتے ہو یہ بی بی فاطمہ کے مقدمے میں دواہی کے طور پر لکھا جاتا ہے کائنات میں کبھی چپ کر کے نہ بیٹھنا جب کوئی بھی حشین کی ماں کا ذکر کرے بھرے مجمع میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی رہی ہے کوئی تو ہوگا جو اس کی حمایت میں بول پڑے یہ سوچ کے ہائے کی کر زہرہ اگر میں دربار میں ہوتا مجھے قتل کیوں نہ کر دیتے میں مجمع میں کھڑا ہوگے کہتا ہے لوگو حیاء کرو زہرہ سوچی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہیں گئی نہ ہوں جھوٹ ہوتا تو یہ سپیکر پہ کیوں کہتے ہیں کہتا ہے میں نے روٹی وہیں چھوڑی میں گھر آ گیا بڑا لمبا واقعہ مختصر کر رہا ہوں کہتا ہے میں گھر آ گیا گھر سے اٹھا مسجد میں پہنچ گیا روٹی چھوڑ کے کانہ چھوڑ کے مسجد میں آ گیا کہتا ہے مسجد میں اکیلا مولوی قرآن پڑھ رہا میں نے کہا مولوی میری بات سن کے جائیں کہتا ہے جلد جدی میں نے وضوخی آپ مولوی کے سامنے آکے بیٹھ گئے اس نے دو لفظ کہیں وہ دو لفظ توجہ سے سن ذہن میں رہے انپر بندہ ہے مزدور بندہ ہے رسول کی بیٹی کا سن کے ترپا ہوا شیعوں کی مخالفت بھی کرتا ہے لیکن رسول کی بیٹی کا حیاء بھی کرتا بات اس کے کانوں تک آج تک پہنچی نہیں تھی پہلی دفعہ پہنچی تو ترپ گیا سامنے آگے اس نے قرآن اٹھایا مولوی کے سار پر رکھا پہلے لفظ کہتے ہیں مولوی صاحب میں پڑھا لکھا کوئی نہیں مولوی صاحب میں نے آج بڑی عجیب بات سنی میرا دل بڑا پریشان لمبی بات نہ سنانا مجھے آتی نہیں پڑھا لکھا میں ہوں نہیں یا کہنا ہاں یا کہنا نا لمبی بات میں بھی نہیں کرتا لمبا جواب تو بھی نہ دیں جو تاڑے علم جو بے مولوی صاحب قرآن رکھا میں نے سر پہ ہاں کہہ دیں یا ناں کہہ دیں سوال گین کے میں نے دو کرنے اس کا پہلا سوال کیا حضور کے بعد حضور کی پیاری بیٹی بی بی باگ فاطمہ زہر دربار میں حق مانگنے گئی تھی وہ کہتے ہیں مولوی نے جلدی جلدی قرآن سر سے اتا رہا سامنے رکھے کہتے ہیں کسی شیعہ نے کہا ہوگا کہتے ہیں میں بڑا دکھی تھا میرے آنسوں لکلیں میں نے کہا مولوی میں نے شیعہ کی بیٹی کا نہیں پوچھا محمد کی بیٹی کا پوچھا اللہ تیری حائل قبول کرے حسین کی ماں تیرے ماتم سے رازم مقصد مشن ہے تو تک بات پہنچ جائے رسول کی بیٹی کا مقدمہ پہنچ جائے اس نے کہا کسی شیعہ نے کہا ہوگا اس نے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا میں تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں کہتے ہیں میں نے پھر قرآن اٹھا کے مولوی کے شار پہ رکھا مولوی کہتے ہیں گئی تھی کہتے ہیں اس نے کہا گئی تھی میرے سینے میں آگ لگ گئی میں نے دل میں دعا مانگی اللہ کا قرآن اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو کہتے ہیں میں نے پوچھا آخری شوال خالی واپس آئی ہے حق لے کر رہی مولوی کہتے ہیں حق بندہ نہیں تھا کہتے ہیں لمبا جواب نہ دے میں نے تجھے کہا یا ہاں کہے یا نہ کہے مولوی نے کہا خالی واپس آگئی رو گئی کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہا رہے ہیں آج کے بعد میں شیعہ ہوں مولوی کہتے ہیں تو کافر ہو گیا ہے کہتے ہیں کافر بھی میں ہو گیا ہوں میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دوں گا یہ کیسے مسلمان تھے محمد مصطفیٰ کی بیٹی چار گھنٹے تک کچہری میں کھڑی رہی ایک ایک چہرہ دیکھ دیری عواز دیری حیاء کرو میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی